السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کو آج میں آج سوفی جنرل سیونٹین پر لفظ سوفی کے بارے میں بتاؤں گا کہ لفظ سوفی کے معنی کیا ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے اپنی تحقیق کی ہے اس کے حوالے لکھے ہیں آپ کو کونشہ بہتر لگتا ہے آپ مجھے کومنٹ کے ضرور بتائیے گا بعض حضرات کہے گے سوفی کا لفظ صفحہ سے بنا ہے اس کی وجہ بیان یہ کرتے ہیں سوفی کا مقصود صفحہ باطن کا حاصل کرنا ہے اگر ایسا ہو یہ لفظ کا صحیح طلب و صفحہ بھی ہونا چاہیے تھا اور بعض دیکھئے کرنے والے کتن سوفی کا لفظ صفحہ سے بنا ہے اور یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ قیامت کی دن اگلی صفحوں میں ہوں گے کر ایسا ہوتا تو اس کا لفظ صفحہ ہونا چاہیے تھا اور کچھ حضرات نے دیکھی کہ یہ سوفی کا لفظ صفحہ سے بنا ہے وجہ بیان یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اصحاب صفحہ کی یادگائے ہیں اگر ایسا ہو تو لفظ صفحہ ہونا چاہیے تھا اور کچھ لوگوں نے یہ دیکھی کہ لفظ صفحہ کا لفظ صفحہ سے بنا ہے وجہ یہ بیان کر کہ یہ لوگ صفحہ کا لباس پہنتے تھے اگر ایسا ہوتا تو یہ لفظ صفحہ ہی ہونا چاہیے تھا معلوم ہوا کہ صفحہ کا لفظ مستقصصص سے ہے مقصود صفحہ ہے نسبت ایسے اصحاب صفحہ سے ہے اور قیامت کے دن ان کا مقام صفحہ میں اول ہوگا صوفی کے لفظ کی نسبت صوف یعنی ان کے لباس سے ہونے میں کوئی کئی حکمتیں بھی ہیں ناظروں حکمتیں سمات کریں پشمینہ نرم ہوتا ہے پس صوفی وہ سخس ہے جو اپنے دل کو نرم بنانے کے لئے محنت کرتا ہے پس مینہ شفید ہوتا ہے پس صوفی وہ سخس ہے جو اپنے دل کو شوف کی طرح شفید کرنے کے لئے محنت کرتا رہتا ہے پشمینہ کسی رنگ کا جلدی قبول نہیں کرتا پس صوفی وہ سخس ہے جو اللہ کے رنگ میں ایسا رنگ چکا ہے جو کہ اب ما شیوہ کا رنگ اس پر اثر انداز نہیں کرتا یعنی اپنے رب کے علاوہ آپ کسی گیر معبود کی طرح کو توجہ نہیں کرتا صوفی کے عنوان سے متعلق چند مشہور سوالات کے جواب آپ کے شاش شیئر کرتا ہوں سمات کریں سوال صوفی کا لفظ زن الفاظ سے ماخوض ہے کیا ان کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے جواب جی ہاں صوفی کا لفظ زن الفاظ سے ماخوض ہے ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے حوالہ سمات کریں ایک قول کے مطابق صوفی کا لفظ سب سے ماخوض ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالی اشارت فرماتا بے شک اللہ تعالی کے ایسے لوگ وہ کو پشن فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں شفع بان کر جہاد کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ وہ سیسا پگلائی ہوئی دیوار ہو دوسرے قول کے مطابق صوفی کا لفظ صفا سے ماخوض ہے حدیث میں آیا ہے کہ حل ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نکلے آپ کا رنگ متغیر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دنیا کی صفائی چلی گئی اور میل کچل رہ گئی پس آج تو موت ہر مسلمان کیلئے توفہ ہے تیسرے قول کے مطابق صوفی کا لفظ صفاق سے ماخوض ہے تو حدیث پاک میں ہے حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک مردبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشعاب شفا پر تصریف لائے اور اپنے ان کے فقر اور مساق کو محشورت کیا تو فرمایا خوص ہو جاؤ اہل سفا پس جو سخص میری امت میں تمہاری پروریس پر رہنا پسند کرے گا وہ باعث میں میرے ساتھ ہوگا اور چوتھے قول کے مطابق ناظرین صوفی کا لفظ صوف سے ہے تو حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کھچر کی سواری کرتے تھے سوال نمبر دو لفظ صوفی کو کئی اہمیات ہوتی ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے اس کا جواب سمات کریں کسی لفظ کا معنی وہ لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا اس کی بات کی دلیل نہیں کہ وہ لفظ گیر اہم ہے یا گیر اسلامی ہے مثال کے طور پر متاقلین کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں ہے موجود نہیں تو کیا علم کلام گیر اسلامی ہو گیا اس کے بغیر تو اسلام کی اقائد بھی ثابت نہیں کیے جا سکتے اس طرح نحوہ کا لفظ قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو کیا علم نقف فضول ہے اور گیر اہم ہے اس کے بغیر تو قرآن و حدیث کی سمجھ کو سمجھ پانا گیر ممکن ہے سوال نمبر تین سواب شعب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی طرح شوفی کسی کو بھی شوفی نہیں کہا جا سکتا تھا اس کا جواب یہ ہے ناظرین نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت میں رہنے کے خاص عجمت اور خصوصیت تھی جسے یہ نعمت نصیب ہو گئی اس پر کوئی نام اور رکھنا بہتر نہیں یعنی صحابہ کے لیے سب سے افضل القاب یا کوئی نام تھا وہ ان کی جات صحابہ سے تھی جو صحابہ ہو گئے انہیں کسی بھی نام و اکرام کی جرورت نہیں ناظرین انساللہ اس کے آگے بھی کچھ چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لفظ صوفی کے حوالے سے پنے رہیں صوفی چینل پر اور ہمارے چینل ساتھ جڑ جائیں ایسی ویڈیو گرد دیکھتے رہے ہیں